موسیقی اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے سپیشلی ان گرلز کے لیے جو سعودی ارابیہ میں جاب کرنا چاہتی ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ پانچ کیجئے گا تو ٹائمز آئے کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹائمز فیمل جابز بتاؤں گی جو کہ فیمل سعودی ارابیہ میں کر سکتی ہیں چاہے وہ پاکستان میں رہتی ہیں یا سعودی ارابیہ میں رہتی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی جاب ہیں جو فیمل یہاں پہ آ کے کر سکتی ہیں فرسٹ آفال یہاں پہ لڑکیوں کے لیے جو سب سے اچھی جاب ہے وہ نرس کی ہے تو وہ لڑکیاں جن کے پاس ڈگری بھی موجود ہے اور ان کے پاس ہاسپیڈل کا ایکسپیریس بھی ہے تو وہ اس جاب کے لیے پلائے کر سکتی ہیں یہاں پہ جاب کرنا بہت ہی ایزی ہے یہاں پہ نہ تو اتنا ٹاف ورک ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی سٹرکنیس ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے دوسرا آپ کو سیلری پیکج بھی بہت اچھا دیتے ہیں تو اگر آپ پاکستان سے یہاں پہ جاب کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کے مختلف ہاسپیٹلز ہوتے ہیں مختلف سیٹیز میں ان کو آپ اپنی سی وی فارور کر سکتے ہیں تو دین وہ پھر آپ کو ویزا بیج کے تو جاب کے لیے بلا سکتے ہیں تو جو لڑکیاں ہاسپیٹل میں جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے وہ یہاں پہ آکے نرسنگ کی جاب کر سکتی ہیں سیکنڈ جاب یہاں پہ گرز کے لیے جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہے وہ ٹیچنگ کی جاب ہے یہاں پہ ٹیچنگ کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہے یہاں پہ ٹیچرز پہ بہت زیادہ برڈن نہیں ہوتا اور دوسرا ان کا سلیبس بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت سی فیسلٹیز اور بھی دی جاتی ہیں اور یہاں پہ ٹیچنگ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم ٹوشن بہت زیادہ مل جاتی ہیں سکول سے تو آپ کو ایک پراپر سیالی ملتی ہے لیکن ہوم ٹوشن سے آپ بہت زیادہ رنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹوشن کی جو فیس ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور بکس کے حساب سے یہ لوگ فیس دیتے ہیں یعنی جتنے گھنٹے اور جتنی بکس انہوں نے پڑنی ہے اس حساب سے یہ لوگ فیس پیڈ کرتے ہیں تو جو گرز جن کے پاس ٹیچنگ کا ایکسپیریس موجود ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ آکے پلائے کر سکتی ہیں ٹیچنگ کے لیے آپ کے پاس ایکسپیریس ہونا بہت ضروری ہے ڈگری کے ساتھ ساتھ یعنی آپ بلکل فریش مائنڈ ہے تو وہ پھر آپ کو جاب مشکل سے دیتے ہیں دن اس کے بعد جو مین چیز ہے سپوکن انگلیش یعنی آپ لوگ اچھی انگلیش بول سکتے ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سکولز ہیں یا یونیورسٹیز کالجیز ہیں وہاں پہ انگلیش ہی بولی جاتی ہے تو اگر آپ لوگ جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو انگلیش آنا بہت ہی ضروری ہے تو جو گرز انٹرسٹڈ ہیں وہ جاب کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں چاہے وہ یہاں پہ ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں تھرڈ اینڈ ایزی جاب جو یہاں پہ گلز کر سکتی ہیں وہ جی بیوٹیشن ہے یہاں پہ بیوٹیشن کا کام بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ بیوٹیشن کا کام بہت ایزی ہوتا ہے اور اس میں آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیل آٹ کا کام آتا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مہندی لگانی آتی ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مہندی والا کام بہت زیادہ ہے سعودی جو گلز ہیں ان کو مہندی کا بہت زیادہ کریز ہوتا ہے اور یہ لوگ مہندی لگانے کے اچھی حاصی جو ہے اماؤنٹ پیڈ کرتے ہیں تو جو گلز جن کو بیوٹیشن کا تھوڑا سا ایکسپیرنس ہے وہ یہاں پہ آکے جابز کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں اگر آپ کو ایکسپیرنس نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ لوگ جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ کام تو سیکھ ہی جاتا ہے اگر مندہ انٹرسٹڈ ہو تو جو گلز جن کو بیوٹیشن کا شوق ہے یا تھوڑا بہت ان کو کام آتا ہے تو وہ یہاں پہ آکے جاب کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا سیلری پیکج بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ آپ کو ویزا بھی دیتے ہیں تو جو لڑکے انٹرسٹڈ ہیں وہ یہاں پہ بیوٹیشن کی جاب کر سکتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایزی بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے بہت زیادہ بینفیٹ بھی ملتے ہیں یہاں پہ سب سے ایزی جاب گلز کے لیے ہیلپر کی جاب ہے یہاں پہ ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ فیمیل ہیلپرز ہوتی ہیں اور جو لڑکیاں جن کے پاس نرسنگ کی ڈگری ہے وہ ہیلپر کے لیے بھی اپلائے کر سکتی ہیں ان کے سیلری پیکج بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کام بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے آپ نے جس ڈاکٹر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے پیشنٹ ڈاکٹر نہیں دیکھنے ہوتے ہیں جس کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے اور جو پیشنٹ آتے ہیں ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر میں انٹر کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے میری ایک دوست ہے وہ بھی ہاسپٹل میں ہی جاب کرتی ہے اور اس کا جتنا بھی ورک ہے وہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اس نے بھی ہر پیشنٹ کا ڈیٹا جسٹ کمپیوٹر پر ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اور اچھی حاصل اس کی سیلری ہے ایک تو یہاں پہ سیلری پیکیج اچھے ہوتے ہیں دوسرا ہے فیسیلٹیز بھی دیتی ہیں جو یہاں پہ نرسیز کام کرتی ہیں ان کو رہائش بھی ہاسپیٹل کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو تو ہر چیز وہ ہاسپیٹل والے پر وائیڈ کرتے ہیں تو جو لڑکیاں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس جاب کے لیے پلائے کر سکتی ہیں یہ بہت ایزی جاب ہے اور یہاں پہ سیلری پیکیج بھی اچھے ہوتے ہیں ویسے بھی سعودی ریبیہ میں جو سب سے ایزی جاب ہے وہ ڈاکٹر کی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پرتی جسٹ آپ نے پیشنٹ ہی دیکھنے ہے اور آپ کو یہ بہت زیادہ ایک تو بینیفٹ یہاں پہ ملتے ہیں دوسرے ان کے سیلری پیکیج بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ جاب گلز کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ جی میڈ کی جاب ہے یہاں پہ ان کو حادمہ بولا جاتا ہے اور پاکستان میں ان کو میڈ بولا جاتا ہے تو میڈ کی جاب یہاں پہ پاکستانی گلز کے لیے نہیں ہے کیونکہ جو میڈ ہے وہ پاکستانی گلز علوہ ہی نہیں ہے وہ یہاں تو زیادہ انڈین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فلپینیز ہوتے ہیں یا انڈونیشیا کے گلز ہوتی ہیں کیونکہ جو میٹ کے جاب ہے اس میں آپ کو ان کے انڈر کام کرنا پڑتا ہے آپ اپنی مرضی سے کئی بھی آ نہیں سکتے ان کے سیلری پیکس تو ویسے ٹھیک ہوتے ہیں سارا کچھ جو آپ کے کفیل ہے وہی پیڈ کرتا ہے آپ کو گھر بھی اسی نے دینا ہوتا ہے کھانا پینا ہر چیز اسی کی ہوتی ہے لیکن یہ والی جو جاب ہے یہ پاکستانی گلز کے لیے نہیں ہے جو دوسرے کنٹیز کی گلز ہے وہ یہ جاب اپلائے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی دوسری جاب ہیں وہ پاکستانی گلز کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہیں جو لڑکیاں انٹرسٹڈ ہیں جن کے پاس دیگریز موجود ہیں وہ یہاں پہ آکے جاب کر سکتی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو جاب کے بہت زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں دوسرا آپ کو سیلری پیکج بہت ہی اچھا ملتا ہے ویسے بھی یہاں پہ جاب کرنا بہت ایزی ہے پاکستان والا بلکل بھی سسٹم نہیں ہے میں نے ہوں دس سال جاب کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر والے کتنا زلیل کرتے ہیں پورا مہینہ جاب کر کے آپ کو ایردین وہی دس پندرہ ہزار پے آپ کو بلتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو دو سے تین ہزار پے بھی سٹارٹنگ میں سیلری مل جائے تو ایس مین وہ پاکستانی دو اڑای لاکھ روپیہ ایزیلی بان جاتا ہے اس کے علاوہ رہاش بھی انکی ہوتی ہے آنے جانے کی ٹکٹ بھی وہی دیتے ہیں جسٹ آپ نے جو یہاں پہ اپنا کھانے پینے کا حرچ ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے کرنا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہتم کرتے ہیں جو میری دوستیں بہنیں میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جو جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ یہاں پہ آکے جاب کے لئے اپلائے کر سکتی ہیں جو یہاں پہ رہ رہی ہیں ان کے لئے بھی جاب کرنا اتنا ہیزی ہے جتنا واقعہ سان والوں کے لئے ہے لیکن اس کے لئے شد یہ ہے کہ آپ لوگ ویزر ویزا پہ نہ ہوں کیونکہ یہاں پہ ویزر والوں کے لئے جاب بلکل بھی نہیں ہے ان کو الوہی نہیں ہے جاب کرنا جو فیمیل زکامہ ہولڈر ہے وہ ایزیلی جاب کر سکتی ہیں لیکن ویزر والوں کے لئے پاسیبل نہیں ہے جاب کرنا کیونکہ ویزر والوں کو یہ لوگ جاب بلکل بھی نہیں دیتے پہلے جاب مل جاتی تھی لیکن اب ان کا رول چینج ہو چکا ہے اس لیے ویزٹ والے لوگ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان سے وہ یہاں پہ آکے جاب کر سکتی ہیں ان کے مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں اگر آپ نے ٹیچنگ کی جاب کرنی ہے بیوٹیشن کی کرنی ہے یا نرسنگ کی جاب کرنی ہے تو آپ کسی بھی سٹی کا ویزٹ کریں آپ لنک اس کا نیچینو نے دیا ہوتا ہے اپنے ہاسپیٹل کا وہاں پہ ان کو اپنی سی وی فارورڈ کریں تو دن پھر آپ کو یہ جاب کے لیے بلالیتے ہیں آپ کو ویزا وغیرہ دیتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو کائنڈلی ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو ہتم ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو زیادہ پہ شیئر کر سکو اسی کے ساتھ ویڈیو کو حتم کرتے ہیں اللہ حافظ